بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے آپ نے نہیں کیا میں الزام کیا دوں آپ پہ لگا دے الزام کوئی بھی قانون سے اوپر کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسی آپ بات کریں کیا کوئی پاکستان کے اندر بندہ آپ کو قانون بھی کرایا تھا شروع میں تو پھر جا کے سیگلان پینچر لاؤ یہ تو ہی نہیں پتا ہے کتنا گلگر رہے تو سیادی پھر نیوٹرل بات کریں سیادی کہ کیا کام ہے نون لیتی ہے کسی کی ترجمانی کرنا کسی نے بتایا کہ کھانے کے اندر حارپے کے قطرے ملا کر دیئے گئے ہیں تو انہوں نے فورا بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج منصور علی خان کے شو میں تحریک انصاف کے نئیم حیدر پنچوتا نے کہا کہ بنی گالا میں بشرا بی بی کے کھانے میں ان کو ہارپک کے قطرے ملا کر دیے جا رہے ہیں اس پر نون لیگی لفافہ خور صحافی عمران شفقت نون لیگ کو ڈیفینڈ کرنے لگے تو اس پر نئیم حیدر پنچوتا اور نون لیگی لفافہ خور صحافی عمران شفقت کے درمیان زبردست قسم کی فائٹ ہوئی آئیں پہلے ان دونوں کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پیشگی معذرت کے ساتھ نئیم پنچوتا صاحب سے میں پیشگی معذرت کر رہا ہوں آپ ان سے میں سر آپ کو چاہے کافی پلاؤں گا کھانا کھلاؤں گا پیزا کھلاؤں گا اگر آپ کوئی لاجیکل بات جو ہے اس کے اوپر قائل کر لیں آپ بڑی سستی آپ نے رشوت دیا بات ہی ہے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے خود کہا ابھی آپ کے پروگرام میں کہ ہمیں وہ بتا دیا گیا تھا جی کہ آپ کو بی بی جی زہر دیا ہے کسی نے اوکے ویری گوڈ یار آپ اس کا نام بتا دیں نہیں وہ جس نے پکڑنا تو اس کو چاہیے پکڑنا تو اس کو چاہیے اب جواب ہی آیا ہے پکڑنا تو اس کو چاہیے جس نے بیجا ہے ہے تاکہ وہ بتائے میں نے فلاں بندہ بھی لگایا ہوگا ہے فلاں بندہ بھی لگایا ہوگا ہے یہ کس کو پکڑنا چاہتے ہیں کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں جنگل کا بادشاہ رہے آسکر میں چھوڑوں گا نہیں یہ کیا گرفتار کر سکتے ہیں یہ لوجیکل بات ہے کر سکتے ہیں سار جی ابھی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نہیں نہیں کبھی بھی نہیں کر سکتے آپ کا مسئلہ صرف اتنا ہے چلیں آپ مجھے آپ جو بھی الزام دینا چاہیں گے کیونکہ آپ کی تو کامل میں الزام کیا دوں آپ جو کہہ رہے ہیں کوئی بھی قانون سے اوپر کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے آپ بات کریں کیا کوئی پاکستان کے اندر بندہ آپ کو قانون سے اوپر ہو سکتا ہے آپ کی پنجاب میں حکومت کی پرویز الائی تھے وزیر حال آپ کے آپ کرتے تھے پرچادر جیسے کے خلاف کیوں نہیں کیا آپ نے کیا ہوا تھا آپ کی وہ ساری ریٹرکوں کے جی آئین کی بالدستی قانون کی بالدستی اور بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میں اتنی حمد نہیں ہے آپ نے نہیں کیا کس کو لیکچر دے رہے ہیں آپ آپ نہیں کر سکتے اب آپ کی حکومت جو ہے آپ انصاف دیں گے ملک میں میں گورنمنٹ ہوں میں گورنمنٹ ہوں ہاتھ دو گئی ہے آپ پہ یہی نہیں پتا میں گورنمنٹ ہوں مجھے نہیں پتا کہ آپ پی ایم ایل این سے ہیں یہ کس ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کون ہیں امران شبط صاحب ایک صحافی ہے صاحب میں نے انٹرڈکشن بھی کرایا تھا اور پھر جا کے سیکلان پینچر لاؤ یہ تو ہی نہیں پتا ہے کسی کتنا گلگر رہے ہیں اور میرے بھائی آپ کی تصویر نہیں ہے مجھے کیا پتا آپ میرے ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے تو آواز آ رہی ہے اوہ حضور اعلیٰ میری بات سنیں آپ مجھے نہیں جانتے ہوں گے لیکن یہ جس پروگرام میں بیٹھے ہیں اس کے میزبان نے تعرف کروایا ہے کہ صحافی ہے مذہب کوئی گرل کوئی یار کوئی کومن سینس والی کر رہے ہیں تو سیاسی ہے تو پھر نیوٹرل بات کریں سیاسی کا کیا کام محنون لیتی ہے کسی کی ترجمانی کرنا میں نیوٹرل کر رہا ہوں آپ نیوٹرل بات کریں تو آپ یہ کہیں کہ جو پیمز ہاؤسپیٹل ہے پیمز ہاؤسپیٹل نے یہ کہا ہے کہ ان کو میدے کے حوالے سے ہم نے تجاویز ریکمنٹ کیا ہے نمبر ون انہوں نے بات سن لے بات سن لے الچفاہ ہاؤسپیٹل آپ کے تقاضے کے اوپر ہوا ڈاکٹر آسم جو تھے وہ آپ کے مطالبے کے اوپر ہے اور جو پرویز الائی کی حکومت تھی وہ کسی صحابی کی نہیں تھی وہ اس ڈاکو کی حکومت تھی جس کو آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اور اب وہ آپ کی پارٹی کا سربراہ ہے صدر اس نے خلا مقدمہ درجنی کیا مدعی جو تھے وہ عمران خان صاحب تھے کس قانون کی بات کر رہے ہیں آپ اور کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ کہ جی کہ آپ نیوٹرل بات کریں کون سی نیوٹرل بات کروں کیسے کروں یہ جانب داری ہوگی میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ اچھا اس وقت عمران خان نے ایف ایار درج کروانے کے لیے یہ درخواست کیوں نہیں درج کرائے آپ کی حکومت تھی نہیں عمران خان نہیں دیکھیں عمران خان نے اس وقت درخواست دی ایف ایار درج کرانے کے لیے میں دیتا ہوں نا میں دے رہا ہوں نا عمران خان عمران خان نے ایف ایار درج کرانے کے لیے درخواست دی کیا آپ نے کوئی ٹویٹ کیا کیا آپ نے کسی جگہ کی اوپر بات کی کہ جی واقعی بلکل جی یہ ایفای آترج بنتی ہے کیونکہ فضل جو ہے اس کے مطابق آپ جو نیوڈلی صحافی ہیں تو پھر بات کریں کہ ایفای آترج کیوں نہیں ہوئی پھر آپ نیوڈل رہے ہیں پھر آپ سائیڈ کیوں لیتے ہیں کہ کچھے کا ڈاکو آپ وائس رائے کے بارے بھی بات کریں جو آپ کی برادری میں سے صحافی تھا جس کو جس کو وائس رائے کے ذریعہ حکومت چلائجے پھر وہ بھی بات کریں یوں یک طرف ایفا باتیں نہ کریں آپ کا سوال کچھ اور ہوتا ہے کہ وہ برابلی کی بات کریں وہ منصفانہ بات کریں نہیں پنجوتا صاحب کوئی سپیسیفک بات کر لیں کوئی سیدھی بات کر لیں کوئی جو دماغ میں آجائے بات وہ کر لیں کوئی 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 جو سچی بات کر لیں محض الزام دیکھیں سیدھی بات بالکل صاف ہے ان کی طبیعت خراب ہے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ میرے ٹویٹ کرانے سے جل ہے میرے ٹویٹ کرانے سے میں ذرا اس پہ ذرا تھوڑ سے آپ سے اوریں ایک دو سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ اس لی نہیں کروایا کیونکہ ان کو ہارپک دیا گیا یا جو بھی میٹیریل تھا وہ دیا گیا اور بشرا بی بی کی طبیعت سے خراب ہوئی یہ ہارپک والی بات آپ کو کس طرح پتہ لگی ہے دیکھیں ہارپک والی بات جو ہے وہ بعد میں پتہ لگی لیکن اس وقت جو بی بی صاحبہ نے بتایا انہوں نے کہا کہ کھانے میں کچھ اس طرح کا ملا کر دیا گیا جو مجھے فیل ہوتا تھا جب میں نے کھانا کھایا کہ کھانے کے اندر کوئی چیز ملی ہوئی ہے لیکن میں نے کہا کہ شاید کھانے کا کوئی ٹیسٹ اس طرح سے صحیح نہیں نہیں پکا ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو لیکن جو ہی میں نے نماز پڑھی ہے تو نماز کے دوران ہی میں مطلب سجبیدے میں تھی تو اس وقت ہی میری جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو شروع ہو گئے اور مجھے فیل ہوا کہ جیسے میں نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جو میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی لیکن یہ ہارپک کی بات ہم نے کچھ دن پہلے جب ان کو وہاں پر کن کوئی سٹاف موجود ہوتا ہے تو کسی نے بتایا کہ کھانے کے اندر ہارپک کے قطرے ملا کر دیئے گئے ہیں تو انہوں نے فوراں بتایا کہ جو ہم ایسیٹ کی بات کر رہے تھے کس سٹاف نے یہ بات بتائی ہے کہ جی اس میں ہارپک ملائے گیا ہے دیکھیں وہاں پر عملہ موجود ہے اب آپ دیکھیں نا جیل کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ وہ سارا عملہ جو ہے وہاں پر جتنے پولیس والے ہیں وہ ملازم تو سرکار کے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ لوگ پھر بتا دیتے ہیں باتیں محبت کرتے ہیں خان صاحب سے ہر جگہ کے اوپر اسی لیے تنہوں نے ہر جگہ کے اوپر ہی ڈاکے ڈاکے ٹھیک ہے سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل کا عملہ سرکاری عملہ جو بشرا بی بی کو کھانا دے رہا ہے بیسکلی اس نے انفارم کیا ہے آپ کو کہ جناب بشرا بی بی کے کھانے میں ہارپک ملائے گیا ہے جیل بلکل ان میں سے ہی کسی نے انفارم کیا ہے اور ان کو بتایا اور اس کے بعد ہم نے فوراں یہ بات اٹھائی لیکن اس سے پہلے بھی ہم کہہ چکے تھے کہ ان کو کھانے کے اندر کچھ دیا گیا لیکن ٹیسٹ نہیں کروائے گے پہلے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ٹیسٹ کیوں نہیں کروائے گئے دوسرا ہمارا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہوا نہیں ہے یا وہ بلکل ٹھیک ہیں تو پھر کل دو دفعہ کیوں جو ہے ڈاکٹرز کی ٹیم گئی ہے ایک دفعہ دوپیر کو اور ایک دفعہ رات کو چھپا کہ ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی تھی کہ اس طرح سے جو ہے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور آج ملاقات کے بعد یہ پتا چلا کہ ان کے جو ہے وہ جو انہوں نے تصدیق کی پتا تو ہمیں رات کو چل گیا تھا جب آج دوبارہ ملاقات ہوئی تو دوبارہ اس ملاقات کے اندر بھی تصدیق کی گئی کہ لیف سائیڈ کی اوپر یہ جو پین ہے وہ شروع ہوا جس کی وجہ سے جو ہے وہ رات کو جو ہے دوبارہ ایمبولنس جو ہے وہ آئی ڈاکٹرز کی ٹیم آئی لیکن ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی گئی اور اس کے بعد آپ لیف سائیڈ ایک منہ ایک منہ نعیم صاحب آپ یہ جو لیف سائیڈ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب آپ ہارٹ کی بات کر رہے ہیں مطلب دل کا کوئی مرستہ ہونے جی بالکل جی بالکل ہارٹ کی بات کر رہے ہیں اور اسی جی ہوئی جس کے اندر جو ہے وہ اب مجھے تو اس کا نہیں پتا کہ ڈاکٹرز کی لینگویج ہوتی ہے لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ کیوں کیوں کوئی ہوتا ہے اس کے اندر کہ وہ اس کی جو ہے وہ ہے نشاندہی ہوئی ہے لہٰذا یہ ایسی صورتحال تھی اوکی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر تاریق فضل چوئی صاحب آپ یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں ماضی کے اندر جو ہے وہ آپ کی اپنی جو ایک مطلب لیڈر بھی تھی ماؤں کی طرح تھی مطلب کلسوم نواز صاحبہ ان کی بیماری کے اوپر ہم نے دیکھا اس وقت کیا کچھ ہوا لیکن اب جب بھی بشرا بی بی کی حوالے سے کوئی بات آتی ہے تو آپ کے پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے اس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بلا وجہ ہوا بنایا ہے کچھ نہیں دیا گیا کوئی زہر شہر نہیں ہے کوئی طبیعت ان کی خراب نہیں ہے یہ بلا وجہ کی ڈرامے بازی ہو رہی یہ الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں کیا اس معاملے کو اسی طرح ہی ٹیکل کیا جانا چاہیے آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے دیکھیں ان کی بات سے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو عملہ ان کی حفاظت میں معمور ہے اس نے ان کے کھانے میں ہر پک ملایا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم جنون کا کوئی بندہ وزرعظم ہاؤس کا کوئی بندہ تو ان کی وہاں پہ چونکہ اب سب جیل ڈکلیئر ہے ان کا گھر وہاں پہ موجود نہیں ہے اگر کسی سرکاری بندے نے یہ اطلاع دی ہے تو پھر ظاہر آئی ہے حرکت بھی کسی سرکاری بندے نے یا جیل کے کسی عملے نہیں کی ہے یہ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ کومن سنس کی بنیاد میں میں آپ کوئی عرض کر رہا ہوں اس کے لئے کوئی ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہارپک جو ہے وہ ایک تہذاب ہے وہ ایسیڈ ہے اور اگر اس کو آپ کسی کھانے میں ملا ملا کے کسی کے سامنے رکھیں گے تو وہ فیزیکلی پوسیبل نہیں ہے کہ کوئی وہ کھانا کھا سکے اس کی سمیل اس کی ٹیسٹ جیسے سرکہ ہے سرکہ تو بہت مائل فارم ہے ہارپک تو بہت سیویر فارم ہے ایسیڈ کی تو لہٰذا یہ پوسیبل نہیں ہے ایسیڈ آپ کو پتا ہے خدا نہ کھاستا کسی کی چہرے پہنکا جائے اس کا چہرہ ڈی فگر ڈس فگر ہو جاتا ہے تو اس کو تو خیر کھانا کیسے کوئی ملا سکتا ہے یا کیسے اس کو کھایا جا سکتا ہے ہیونگ سیٹ دی ایڈ یہ تو میں نے آپ کو ویسے ایک کومن سنس کی بات بتائی ہے لیکن یہ بوشہ بی بی کا مکمل رائٹ ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ اور یہ گورنمنٹ کی پوری ذمہ داری ہے کہ اگر انہیں کچھ تکلیف ہے شکایت ہے ابھی نعیم صاحب نے کہا کہ رات کو کمبولنس دو دفعہ آئی اگر انہیں خدا نہ خواستہ ضرورت دس دفعہ پڑے گی تو دس دفعہ جائے گی ٹیک کیونکہ یہ ان کا رائٹ ہے ہم یہ نہیں کہیں کہ جناب کے ایک دفعہ گئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا دوسری دفعہ گئے کچھ بھی نہیں دس دفعہ وہ کہیں مجھے کوئی پرابلم ہے دس دفعہ انہیں چیک کیا جائے گا علاج کیا جائے گا ان کے علاج میں ہمیں پتہ ہے کہ کسی طرح کی کوئی کتائی برتنا وہ گورنمنٹ کے سر ہے ٹھیک گورنمنٹ کے کھاتے میں ہے جیل کاملا بھی ہے اور فردل گورنمنٹ بھی ہے لہٰذا کسی طرح کا میں اس میں اس کو کلوز اس طرح کروں گا کتائی ان کے علاج کے حوالے سے اگر انہیں کوئی تکلیف ہے ٹیسٹ کے حوالے سے اگر انہیں کوئی پابلم ہے وہ کتائی نہیں برتی جائے گی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے لمبی زندگی دے ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی نیم حیدر پنچوتا نے کہا کہ پہلے بھی بشرا بی بی بتا چکی ہے کہ ان کے کھانے میں ان کو کچھ ملا کر دیا جا رہا ہے ہم نے وفاقی حکومت سے درخواست بھی کی تھی کہ ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں مگر ان کے کوئی بھی ٹیسٹ نہیں کروائے گے اور اب پھر بشرا بی بی بتا رہی ہے کہ ان کو کھانے میں زہر ملا کر دیا جا رہا ہے یعنی ہارپک کے کترے ملا کر دیے جا رہے ہیں اس پر منصور لی خان نے جب نیم حیدر پنچوتا سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ ان کے کھانے میں ہارپک کے کترے ملا کر دیے جا رہے ہیں تو نیم حیدر پنچوتا نے کہا کہ بشرا بی بی کو جو سیکیورٹی دی گئی ہے وہ بشک حکومت کے ملازم ہیں مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ عمران خان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ بشرا بی بی کے کھانے میں ان کو ہارپک کے کترے ملا کر دیے جا رہے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ نون لیگی لفافہ خور صحافی عمران شفقت اس پر کیسے نون لیگ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میدان میں آگے اور کہنے لگے کہ یہ صرف اور صرف آپ نون لیگ پر الزام تراشی کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے نہ تو ایسا کوئی قدم اٹھایا گیا ہے اور نہ ہی بشرا بی بی کے کھانے میں کسی قسم کا کوئی زیر ملا کر ان کو دیا جا رہا ہے یہ سب افوائیں ہیں اور میڈیا میں یہ جوٹی خبریں پھلائی جا رہی ہیں اس پر نئیم حیدر پنچوتا نے نون لیگی لفافہ خور صحافی عمران شفقت کی زبردست قسم کی کلاس لگائی اور اس کی چھترول کی اور اسے کہا کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے تم ہو کون تمہیں جانتا کون ہے تم صحافی ہو تو نیوٹر رہ کر صحافت کرو نون لیگ کی چمچہ گری کرنا بند کرو ناظرین آپ اس لفافہ خور صحافی عمران شفقت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی